ویلکم ٹو مائی چینل لا جواب آدل خان کی مدر کی بہت ہی بڑی اسٹیٹمنٹ سامنے آگئی آدل خان کی مدر نے راکی ساون کو تو نشانہ بنایا ہی لیکن راکی ساون کے ساتھ ساتھ تنو چندل پہ بھی نشانہ تھا نا آدل خان کی مدر کا کہنا ہے کہ میں راکی ساون اور تنو چندل کا کھیل سمجھ چکی ہوں عادل خان کی مدر کا کہنا ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے میرے پاس تنو چندل نے راکی ساون کو یہ پوری کانٹروورسی کرنے کے لیے پیسے دیا ہے عادل خان کی مدر کا کہنا ہے کہ تنو چندل نے اپنے کافی پیسے اور میرے بیٹے کو لٹا کر فیم حاصل کیا ہے اور عادل خان کی مدر کا کہنا ہے کہ راکی ساون نے کروڑوں روپے حاصل کرنے کے خاطر عادل خان جیسی ہیرے کا سودھا کر دیا ہے عادل خان کی مدر کا کہنا ہے کہ آج سے پہلے تنو چندل کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اس کونٹروورسی کرنے کے بعد تنو چندل بہت زیادہ فیمس ہو گئی اور اس کے ملین سے بھی زیادہ فولوورز ہو گئی عادل خان کی مدر کا کہنا ہے کہ راکی ساون اور تنو چندل کی آوڈیو ریکارڈنگ کا ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے اس آوڈیو میں صاف صاف سنا جا سکتا ہے کہ تنو چندل راکی سے کہتی ہے کہ اس پوری کونٹروورسی کو ایک مہینے سے بھی زیادہ چلانے کی مداری تمہاری ہے راکی عادل خان کی مدر کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے راکی ساون یہ معاملہ ختم نہیں کرنا چاہتی راکی ساون چاہتی ہے کہ یہ معاملہ مہینوں تک چلتا رہے راکی ساون اور تنو چندل کی ایگریمنٹ کے حساب سے عادل خان کی مدر کی ساری باتیں سننے کے بعد راکی ساون اور عادل خان کے فینس کو بے سبری سے انتظار اس آوڈیو ریکارڈنگ ثبوت کا عادل خان کی مدر کی ساری باتیں سننے کے بعد آپ کا کیا کہنا ہے کہ عادل خان کی مدر سچ کہہ رہی ہے نہیں اس بارے میں مجھے نیچے کومنٹ کر کے لازمی بتنا مجھے رہے گا آپ کے کومنٹس کائیں